عدد کے دوران نکاح کیس عدالت نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو بھری کر دیا بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزائیں کا ندم قرار جسٹرک اینڈ سیکشن جج افضر مجوکہ نے فیستہ سنا دیا عدالت کا بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حق اگر کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہیں تو بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو رہا کیا جائے عدالت نے بانی پیٹ آئی بشرا بی بی کی رہائی کے روبکار جاری کر دیئے بانی پیٹ آئی بشرا بی بی کے خلاف عدد کے دوران نکاح کیس تو شرمناک تھا جان بوچھ کر معاملہ اٹھایا گیا سینیٹر فیصل وافڈا کہتے ہیں اس کیس میں بری ہونے کے باوجود بانی پیٹ آئی کی رہائی ممکن نہیں ہوگی پاکستان میں آسانی سے چیزیں ختم نہیں ہوتی لوجک نہیں لا جیتے گا بائیدار ترقی مشترکہ خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت صدر ممنت عطا صفر زنداری کا بیجنگ میں جاری مشترکہ ترقی کے فارم کی آلہ سطح اجلاس سے ویسچو اور خیطہ کہا گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیئیٹیو میں مشترکہ ترقی کو فروغ دے کر دنیا کے مستقبل کو تشکیر دینے کی بڑی صلاحیت ہے ترقی پذیر ممالک عالمی ترقی کے عمل میں قائدانہ قیدار آدھا کریں پائیدار ترقی صحف جیسے عالمی چیلنجز کو مشرکی خنکتہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے چین کے گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیئیٹیو کا مقصد پائیدار ترقی کے ایجنڈے پر آمدرامت تیز کرنا ہے کل کا فیصلہ جو ہے میں میری دانست میں جو ہے میری ہمبل رائے میں جو ہے وہ آئینی فیصلہ نہیں تھا اس میں سیاسی مزورات جو تھے وہ بڑے واضح نظر آ رہے ہیں کہ جو سائل ہی نہیں ہیں جو ان کے دروازہ ہی نہیں کسی نے آکے کھٹ کھٹایا انصاف کے لیے آپ ان کو انصاف دے رہے ہیں ان کو رلیف دے ہیں یہ کیسا جو میں سمجھتا ہوں کہ دو ملین سے زیادہ جو ہے سائل موجود ہیں جو اس وقت ہماری عدلیہ کے سامنے ہیں لور جوڈیشری سے لے کے جو آلہ ترین جوڈیشری ہے وہاں تک شاید میرے میں اس سے بھی زیادہ ہوں اور ان کو انصاف نہیں مل رہا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی نہیں سیاسی ہے جو سائل نہیں تھا اس کو رلیف دیا کیا وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو کہا فیصلے پر نظر سانی درخواست دار کرنے کے حوالے سے سوموار کو پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوگا سنی اتحاد کانسل کے ارکان کا بیان حلفی واپس نہیں ہو سکتا فیصلے پر عدی عمل اتحادیوں کی مشاورت سے دیں گے جس نے رلیف مانگا ہی نہیں اس کو دے دیا گیا حافظ نئی مرحمان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تازہ ہوا کا جون کا قرار دیا کہا ہائی لیکشن کمیشنر تمام ارکان گرد چلے جانا چاہیے حکومت کی پوزیشن بھی کمزود پڑ گئی ملک کو استحقان کی ضرورت ہے اس کے لیے حقیقت پسندانہ سوچ کو پرمان چڑھانے کی ضرورت ہے دبینی حقائق ادراہ قبولیوں تک بات نہیں بنے گی جب آپ محبت مانگی ہے تمہیں محبت تو پھر دیکھ رہا ہم اس کی بارش ہی ہوتی ہے محبت تھوڑی بہت تو چلتی نہیں ہے پنامہ سے اکامہ نکلا تھا اب یہاں سندھی تاریخ کے اندر سے پی ٹی آئی نکل آئی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کے دو بڑے اہم واقعات ہیں پنامہ میں سے اکامہ کا نکلنا جس کے اندر ایک وزیر آزم کو بقاعدہ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ نکال دیا گیا اور یہاں پر سنی تاریخ کے اندر سے پی ٹی آئی نکل آئی چونکہ ایک سابق وزیر آزم جس کو تحریک ادم اعتماد کے بعد نکالا گیا تھا اس کو دوبارہ کسی طرح جو ہے وہ پاور کوریڈورز کے اندر لائے جائے آئین ہار گیا بیغمات شید گئی لادلے کی محبت ہر چیز پر غالب ہے وسیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس مخصوص نشستوں کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیئے کہا سپریم کورٹ نے وہ بھی دے دیا جو مانگا نہیں تھا پی ٹائے کیس میں فریق نہیں تھی مگر اسے نوازا گیا نظریہ ضرورت ہمیشہ قوموں کو نقصان پہنچ جاتا ہے سابق وزیر مملک زبیدہ جلال اور سابق پرنسپر سیکٹری آزم خان نے سو نوے ملین کیس میں اپنا بیان کلم بند کروا دیا احتساب ادالت اسلام آباد کے جارج محمد علی وڑائچ نے اڑیانہ جیر میں سامات کی بانی پی ٹی آئی کے وکلا نے نیب کی جانب سے دائر نئے ریفرس میں زمانت کی درخواست دائر کر دی عدالت کے جانب سے نیب کو پندرہ جلائی کے لیے نوٹس جارے پاکستان تحریک انصاف کا چونہ اگست کو مینارے پاکستان پر جلسہ کرنے کا فیصلہ ڈیپیٹی کمیشنر کو درخواست جمع کرا دی گئی سینئر نائب صدر تحریک انصاف اکمل خان باری نے ڈیپیٹی کمیشنر کو جلسے کے اجازت کے لیے بازابتہ درخواست جمع کرائی درخواست میں کہا کیا مینارے پاکستان جلسے میں قواہد و ثوابت کے مکمل پابندی کریں گے جلسے کے اجازت دی شاہے وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی صفیر ڈونرڈ بروم کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات باہمین دلچسپی کے عمور پر تباہت لا خیال انصداد دہشتگردی انصداد منشیات سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاد وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا قانون نافذ کرنے والی داروں کی استعدادکار بڑھانے میں امریکی تعاون آہم ہے باہمین تعلقات مزید مفتحکم بنانے میں وزیر داخلہ برپور معاونت کرے گی اسلام آباد پولیس جہد نیویاک کا دورہ کرے گی عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کو سات ارب ڈالر کرز دینے پر امادہ سٹاف لیول محایدہ تحفہ کیا پاکستان کو سنتس ماہ کے دوران سات ارب ڈالر ملیں گے کرز کے حقی منظوری آئی ایم ایف کا ایگزیکٹیو بورٹ تے کرے گا آئی ایم ایف علامی کے مطابق ٹیکسس دہ ہندگان کی تعداد میں اضافہ کیا شائقہ دورہ پاکستان میں بہترین مہمان نوازی پر آئی ایم ایف کی ٹیم نے پاکستان کا تہدل سے شکریہ بھی ادا کیا آٹیکہ بہران سنگین ہونے کا خدشہ برقرار تیز سے روز بھی فلور میرز مالکان کی ہر تال جاری چیئرمن پاکستان فلور میرز اسوییشن نے کہا حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا نہ ہی ایم بی آر حقام نہیں ٹیکسس جمع کرنا ہمارا کام نہیں ہم ٹیکسس ایجنٹ نہیں بن سکتے ٹیکسس کی برمار کسی صورت قابلے کا بول نہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ سردار علی امین گنڈاپور سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم ترقیاتی منصوبوں کا تھرو فارورڈ تیرہ سال سے کم کر کے چھ سال تک لے آئے ہیں اپنی بشلی سستے نرخوں پر مقامی سنتوں کو فراہم کرنے پر کام کر رہے ہیں سبائی حکومت کو اپنی ٹرانسمیشن لائن کی ضرورت ہے اینجی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے پالیسی کے تحر سرمایہ کاروں کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کریں گے حکومت پنجاب کا یوم ازادی پر صوبے بر میں سولر پینل کی تقسیم شروع کرنے کا فیصلہ دو سو ہنٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو چودہ اگر سے مخت سولر پینل دیے جائیں گے سارفین کو سولر پینلز دس فیصد ادائیگی پر ملیں گے نوے فیصد رقم پنجاب حکومت آدھا کرے گی وزرحالہ پنجاب مرگم نواز کہتی ہیں عوام کو رلیز دینا میرا مشن ہے مشکل حالات ہیں لیکن ہم عوام کے ساتھ ہیں اور رہیں گے سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل اصد وڑائش کو تبدیل کر دیا گیا محمد آخلا پنجاب کا نوٹیفیکیشن جاری اصد وڑائش کی جگہ محمد جیل خانہ چاہت کے عبدالغفور انجم سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل تائنات گریڈ انیس کے عبدالغفور انجم ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش متوقع اسلام آباد وزرحالہ پنجاب آزاد کشمیر اور گلکت بلدستان بارش کا امکان محسن موسمیات کے مطابق مشروع بلدستان میں بھی موسطہ دہار بارش کو توقع لاہور سیالکورٹ فیصل آباد ملتان سبیت پنجاب کے متوقع دلاغوں میں بارش ہوں گی امریکہ سمجھ لے کہ ایران دباؤں میں ہرگز نہیں آئے کہ ایرانی نومنتخب صدر کہتے ہیں کہ ایران کسی طور پر دباؤں کا جواب نہیں دے گا اور ایران کے دفاع نظریے میں جہوری ہتھیار شامل نہیں چین اور روس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہم اس دوستی کو انتہائی گران قدر سمجھتے ہیں امریکہ کو حقیقت کا ادرہ کرنا شاہیے اور موزن شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے بائیس لیکن آزان مکمل کی آج دنیا بار میں جوم شہدائی کشمیر بنایا جا رہا ہے ترانوے سال سے جوم شہدائی کشمیر ہر سال تیرہ جولائی کو منایا جاتے ہیں ڈوگرا فوج نے آزان دینے پر نہتے کشمیریوں پر فائلنگ کی آزان مکمل کرتے ہوئے بائیس جوان شہید ہو گئے موسیقی